بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ بارہ شعبان بروز جمعہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام شمع برات و ماہ شعبان کے مختصر اعمال اور ان کی فضیلت عجیب بات ہے کہ گزشتہ سال سن چودہ سو اکتالیس ہجری میں بھی شب برات لاکڈان میں آئی امسال وزلہ بیڑ میں مکمل لاکڈان ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عافیت عطا فرمائے اور امت پر آئے ہوئے اس کٹھن گھڑی میں امت کو بھرپور مدد فرمائے حفاظت فرمائے محترم سامعین آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماہ شعبان کا سب سے خاص الخاص عمل روزہ رکھنا ہے بخاری شریف کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ میں کسرت سے روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ شانہو کی بارگاہ میں بندوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عامال کی پیشی ہو رہی ہو تو میں روزے سے رہوں عفیفہ کائنات عفیفہ بنت عفیف ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان میں کسرت سے روزے رکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہری اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں محترم سامائین اندازہ لگائیے فکر آخرت کا اور اپنی موت کے استہزار کا کیا ہم گناہگار امتی بھی اپنی اپنی موت کے بارے میں نیکی کے کاموں میں مشغول ہو کر کیا اسی طرح متفکر ہو رہے ہیں جبکہ موجودہ حالات میں خصوصاً کرونا وائرس میں اب تک ہمارے ہزاروں بھائی گرشتہ سال ہماری طرح صحت مند تھے لیکن امثال ان کی شب برات قبر میں ہو رہی ہے ہم وقت سے فائدہ اٹھائیں اور فیصلے کی رات شب برات سے پہلے بھی اور بعد بھی نیکی کے کاموں میں مشغول رہیں تو فضل خداوندی سے قوی امید ہے کہ ایسے نیکی میں رہنے والے شخص کی موت بھی اچھی حالت میں آئے گی اور اس کا خاتمہ بھی خیر و خوبی کے ساتھ ہوگا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ہم شعبان میں کسرت سے روزے رکھ کر ہر ماہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کی تاریخ چاند کے تاریخ کے روزے رکھنے کا احتمام فرمایا کرتے تھے اس لئے آپ بھی اسی ماہ شعبان کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں روزہ رکھنے کا بھی احتمام کیجئے تاکہ شب برات میں فیصلے کے وقت ہم بھی نیک کاموں میں شمار ہو کر ہمارے بارے میں بھی خیر و خوبی کے فیصلے نازل ہو سکے اس مقصد کے لئے ستائیس اٹھائیس انتیس مارچ کو تیرہ چودہ پندرہ شعبان رہے گی یعنی آئندہ کل ہفتے کو ستائیس مارچ بروز ہفتہ ہوگا اور اتوار پیر کو آپ بھی روزہ رکھنے کا احتمام کیجئے ستائیس مارچ کو ختم سہر پانچ بچ کر پانچ منٹ پر ہوگا افتار مغرب کے ازان پر ہی کیجئے اس ماہ شعبان کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ شعبان کی چودہ تاریخ کو تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے اور اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو اللہ کے دربار میں مانگ مانگ کر سوارنے کے لئے اللہ تعالی شانہو نے ہمیں شب برات عطا فرمائی ہے ہم اہل سنت والجماعت ہمیشہ اس رات کی فضیلت و بزرگی کو مان کر اس پر عمل کرتے آئے ہیں شب برات سے متعلق اگرچہ کہ روایات ضعیف ہیں لیکن عمل کے بعد میں ضعیف روایات پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے یہ سب روایات مشکاش شریف بیحقی کنز العمال الترغیب و ترہیب میں موجود ہے چنانچہ مشکاش شریف کی روایت میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی پندروی شب میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا ہوتا ہے عاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں سب بندوں کے عمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقرر روزی اترتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کی خوب پدر کریں اور مردہ عورتیں خوب انفرادی معاملات میں مصروف رہیں اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالی شانہوں کی خصوصی توجہ اور اعلان عام کا دربار مغرب ہی سے شروع ہو جاتا ہے لہٰذا شب برات میں مغرب سے ہی معاملات اس طرح شروع کیجئے کہ مغرب اور اس کے بعد کی سنت پڑھ کر دو دو رکعات سے چھ رکعات عوابین کے نماز ادا کیجئے اس کے بعد اپنے لئے اور ساری امت مسلمہ کے لئے دعا کا احتمام کیجئے یہ عمل انفرادی ہونا چاہیے پھر عشاء کی نماز مکمل ادا کیجئے اور کچھ دیر تک پچھلی زندگی کی قضا نمازیں ادا کر لیجئے قضا نمازوں کی اہمیت نفل سے کہیں زیادہ ہے جب آپ کوئی نماز قضا پڑھنے لگے تو اس طرح نیت کیجئے کہ میں اپنے پچھلے زندگی کی سب سے پہلے فجر کی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ آج ادا کرتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا قعب شریف کے طرف اسی طرح زہر اثر مغرب اشاء کے لئے نام لے کر اسی طرح نیت کرتے رہیے کچھ دیر قضا نمازیں پڑھ لینے کے بعد صلات التصبیح پڑھ دیجئے صلات التصبیح چار رکعات اس طرح نیت کر کے پڑھی جاتی ہے کہ میں چار رکعات صلات التصبیح پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قعب شریف کے طرف اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سورہ فاتحہ سنا پڑھئے سورہ فاتحہ پڑھئے ذمہ سورت پڑھئے اور پھر پندرہ مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے اس کے بعد رکعوں میں جائیے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر پھر وہاں پر دس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھئے اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ دس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے اس کے بعد آپ سجدے میں جائیے اور سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العلا پڑھ لینے کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھئے پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھئے اور یہاں بھی دس مرتبہ یہی تصویح پڑھئے پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تصویح کے بعد دس مرتبہ یہی تصویح پڑھئے پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھئے اور دس مرتبہ یہی تصویح پڑھئے اور دس مرتبہ تصویح پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہہ ہوئے کھڑے ہو جائیے پھر آپ اپنی نماز کو مکمل کیجئے یہ پہلی رکعت میں آپ نے پچتر مرتبہ پڑھ لیا اس طرح سے آپ کو چار رکعت مکمل کرنی ہے صلاة التصویح کے علاوہ دو رکعت صلاة التعبہ اچھے کام جو آپ کے ہوئے ہیں اس پر دو رکعت صلاة الشکر ادا کیجئے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کیجئے چند پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے جن کو پڑھنے آتا ہے وہ مسلسل قرآن کریم کو پورے احتمام اور غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھتے رہیں اور جن کو پڑھنے نہیں آتا ہے تب بھی وہ قرآن کریم میں سور فاتحہ دیکھ کر ہاتھ میں قرآن کریم لے کر کچھ دیر بس سور فاتحہ ہی کی تلاوت کرتے رہیں کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا احتمام کیجئے درود پاک کم از کم ہزار بار ورنہ ہزاروں بار درود شریف پڑھتے رہیے سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے فعفظل اور اہمیت والا درود شریف درود ابراہیم ہے آپ کا جس میں جی لگے وہ درود آپ ہزاروں مرتبہ پڑھتے رہیے پھر ہزار بار استغفراللہ کی تسبیح پڑھتے رہیے پھر ہزار بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیے پھر اپنے لئے والدین آل اولاد اور اہل خاندان اور ساری امت مسلمہ کے لئے جم کر دعاوں کا احتمام کیجئے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف شعبان یعنی شب برات میں عبادت کرو اور اس کی صبح کو روزہ رکھو اللہ تعالی شانہو سورج کے غروب ہوتے وقت ہی آسمان دنیا پر تشریف لاکر ارشاد فرماتے ہیں کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے کہ اس کو رزق دوں کوئی مسئیبت میں مبتلا ہے کہ اس کو عافیت دوں ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر تلو ہو جاتی ہے برحال شب برات یقین ایک بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالی شانہو کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے اسی رات لاکھ کروڑوں انسانوں کو بخش کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں قسمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں موت و حیات صحت و بیماری تنگ دستی و خوشحالی عزت و زلت کے فیصلے بھی آج کی رات صادر کیے جاتے ہیں اس لئے اس رات خاص طور پر دعا کا احتمام کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء دعاء سے تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں آپ اللہ کے دربار میں اگر دکھی ہے تو اپنا دکھ سنا کر کہیے اے اللہ گرشتہ مکمل سال بھر بیمار رہا کیا اس سال میں میں بیمار ہی رہوں گا اے اللہ گرشتہ سال بے روزگار رہا کیا اس سال بے روزگار ہی رہوں گا اے اللہ گرشتہ سال حالات کا شکار رہا کیا اس سال بھی میں اسی طریقے سے حالات کا شکار ہی رہوں گا آپ اللہ سے کہیے اے اللہ اگر آپ نے ایسی میری حق میں بدقسمتی اس سال بھی لکھ دی ہے تو آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اے اللہ میری ایسی بدقسمتی کو نیک قسمتی میں اور خوشحالی میں تبدیل فرما دیجئے میری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیجئے اور اللہ پاک سے یوں آپ کہتے رہیے کہ یا اللہ آپ اپنی شان رحیمی سے ہماری بدقسمتی خوشقسمتی میں تبدیل فرمائیے ہماری بیماری صحت میں بے روزگاری روزی روٹی میں بدحالی خوشحالی میں شقاق و جدال الفت و محبتوں میں تبدیل فرمائیے خصوصا یہ کرونا وائرس جس نے ساری دنیا کو گھیر لیا ہے آپ اپنی قدرت ہی سے اس کا مکمل خاتمہ فرمائیے اور دنیا کے جس کونے میں بھی ہمارا ایمان والا بھائی جس جگہ بھی کسی بھی ادنا سی بیماری میں بھی اگر وہ مفتلا ہے اور خصوصا کرونا وائرس میں وہ مفتلا ہے اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں اس کو صحت عطا فرمائیے قوت عطا فرمائیے طاقت عطا فرمائیے عافیت عطا فرمائیے اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دعا کا احتمام کیجئے کہ اے اللہ خصوصا ہمارے ملک کا اور عموماً ساری دنیا کا اقتدار اچھے اور انصاف پسند ہاتھوں میں عطا فرمائیے امت مسلمہ کو زلط و رسوائی اور برے نتائج سے چھٹکارہ عطا فرمائیے اور آپ کے لئے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ آپ اپنی قدرت سے امت مسلمہ کو عافیت عطا فرمائیے عزت عطا فرمائیے سر بلندی عطا فرمائیے محترم حضرات آپ کا یہ رونا دھونا آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا لہذا آپ اس پوری رات میں جب بھی موقع ملے سب سے زیادہ دعاوں کا احتمام کر کر اپنی قسمتوں کو بنانے کے فیصلے اللہ سے منواتے رہیے اور اچھے نتائج حاصل کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کی دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی آپ کے مقبول دعاوں میں یاد رہے تو اس سیاہکار محمد عارف کو بھی اپنی دعا میں یاد فرمائیں محترم حضرات انشاءاللہ اس سال چودہ شابان شب برات اٹھائیس مارچ بروز اتوار کو ہوگی شب برات بروز اتوار کو بعد نماز اشاہ ٹھیک ساڑھے نو بجے آن لائن مختصر بیان اور پھر آن لائن ایک مینار آفیشل سے اجتماعی دعا کا احتمام ہوگا آپ اپنے آپ کو یوٹیوب چائنل ایک مینار آفیشل پر آن لائن جڑا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين